ہلو دوستو ریل فارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو پروین جوتھی کا معاملہ جو کافی چلا ہوا تھا کافی بائرل معاملہ تھا یہ کل ہے چیار مئی اور چیار مئی کو ان کی ہے تاریخ کورٹ کے اندر ہے کل پروین اتنے بڑے بڑے خلاصے کرنے والا ہے یہ خود پروین نے بتایا ہے پروین نے کہا کہ میرے اور جوتھی کے جو ریشتے ہیں ان ریشتوں میں دراد ڈالنے والے لوگوں کا کل میں پورا خلاصہ کروں گا بہت سبوت سمیت ایسے ایسے کھلا سے کروں گا کہ جوتھی اور جوتھی پروار والوں کی آنکھیں کھل جائے گی precious پروین نے کہا کہ جو لوگ جوتھی پروار کے ساتھ ہیں یعنی جوتھی کے گھر والے ایسے سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سائیڈ ہیں ان لوگوں کے میں کھلا سے کروں گا ان لوگوں نے میرے کو کیا کیا بتایا ہے اس پروار کے بارے میں جوتھی کے بارے میں یا جوتھی پروار والوں کے بارے میں وہ کل سارا سپشٹ کر دوں ہمیں کل ہے انہیں لوگوں کو بے نکاب کر دوں ہمیں جو جوتی کو یعنی کی جوتی پریوار والوں کو کچھ ہی کہہ رہے ہیں اور وہ میرے کو کچھ ہی کہہ رہے ہیں یہ سب خلاصے کل کروں ہمیں اور دوستو یہ خلاصہ ہونا بھی چاہیے پتہ تو چلے انہیں بچوں کو بینہ ماں کرنے والا کون ہے ان کا پریوار توڑنے والا کون ہے وہ کہتے ہیں کسی کا بسا نہیں سکتے تو کم سے کم کسی کا ادھارو مت وہ لوگ بے نکاب ہونے چاہیے بلکل صحیح بات ہے پروین کی ان چہروں کے سامنے لانا چاہیے سبوت سمیت جنہوں نے ان کا پریوار کو توڑا ہے جو نہیں چاہتے کہ جوتی اور پروین ہی کٹھے رہے ہیں جو لوگ جوتی پریوار والوں کو کچھ ہی کہہ رہے ہیں وہی لوگ پروین کو کچھ اور کہہ رہے ہیں ایسے دوگلے لوگوں کو بے نکاب کرنا بہت ضروری ہے پتہ نہیں ہے ایسے وہ کون لوگ ہیں کن کا کھلاسہ کرے گا پروین ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں یہ تو پروین سامنے ضرور آنے چاہیے انہیں لوگوں نے جوتی کے پریوار کی اور پروین کے پریوار کی دونوں کی بدنامی کروا دی پتہ نہیں ایسے لوگ کتنے اور لوگوں کے گھر خراب کریں گے ان لوگوں کو اب سامنے لانا ہی چاہیے پروین نے یہ بھی کہا ہے کہ جوتی کے پریوار والوں کے جو آنکھوں کے پٹی باندھ رکھی ہے ان لوگوں نے وہ پٹی کل میں اٹھا دھو ہاں اب یدی جوتی آ جائے گی تو آ جائے گی برنہ کوئی بھی طاقت ہے جو جوتی کو میرے پاس نہیں بھیج سکتی اب ہمارا جو پھینسلہ ہو گیا تو ہو جائے گا یدی ایک بھی ہمارا پھینسلہ نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ جن لوگوں نے جوتی یہ پریوار والوں کو بھیک کا رکھا ہے ان کے بھیکاؤں میں آ کر انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا یہ قدم اٹھا لیا ہے ان لوگوں کو بے نکاب کر دوں ہاں پھر بھی یدی ان کے آنکھوں کی پٹی نہیں کھلی نہیں پٹی اُتری تو پھر اس کا کوئی لاز نہیں ہے پھر تو پروین نے کہا کہ یدی اوپر والا بھی نیچے اُتر کے آ جائے تو ہمارا گھر نہیں بسے گا پروین نے کہا کہ میں اپنے سارے بے گناہی کے ثبوت دوں ہاں اور جو لوگ بیچ میں ہیں جو جوتی پریوار والوں کو گلت سکشا دے رہے ہیں وہی لوگ مجھے ان جوتی پریوار والوں کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں وہ ثبوت سب میں کل دے ہوا یہ ان کے سب کھلاسے کروں ہاں ان کے کھلاسے کرنے کے بعد یدی جوتی پریوار والوں کو اکل نہیں آئی اور جوتی میرے پاس نہیں آئی تو پھر کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو پائیں گے تو دیکھتے ہیں دوستو کل کیا رہتا ہے کیا ثبوت لیاتا ہے اور کن کے نام جاکر کرتا ہے پروین یہ تو کل دیکھنے والی بات ہوگی پر ہم تو سب آسا امید کرتے ہیں کہ ان کی جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائے بس ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ پروین جو بھی کھلاسے کرے جن بھی لوگوں کے نام لے وہ سچ میں ہو اور ثبوت کے ساتھ ہو کسی دوسرے کو سک کے آدار پر ان کے نام نہ لے سک تو دیکھو جس کا گھر اجڑا ہے اس کو اس کا سک تو ہر ایک آدمی کے اوپر ہے جو بھی رشتہ دار یا جو بھی آردوست ہے ان سب کے اوپر سک ہو سکتا ہے اس کا پرانتو اکیلے سک سے کچھ نہیں ہوتا پروین ہے ثبوت کے ساتھ ہے ان لوگوں کے نام لے اور جو لوگ اصل میں دوسری ہے انہی کے نام لے باقی بے قصور لوگوں کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بدنام نہ کرے یہ آسا امید ہم پروین سے بھی کرتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ چھے مہینے کا پیٹا ہوا ہے چھے مہینے کا بچہ کوئی جوان نہیں ہو جاتا کوئی پل نہیں جاتا بینا ماں کے بچے کیسے پلتے ہیں یہ اسی کو پتا ہے جن کی ماں نہیں ہے اور ہم سب یہی آسا کرتے ہیں کہ ان کی ماں ہے بچوں کی جو جوتی بہت جلدی ان بچوں کے پاس آ جائے اور ان کا پریبار ہے دوبارہ سے ایک ہو جائے ان بچوں کو ان کی ماں مل جائے انہی سب باتوں کے ساتھ آپ سبھی کو رام رام نمسکار ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں